اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش عباد رکھیں آج کی اس ویڈیو پر میں آپ سے ٹراؤزر کا ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک قواش کرنا ہے ڈیزائننگ کے لیے گول کٹورک پریڈی کرنے کے لیے پلین فیبرک لیں اس کے اوپر آپ بکرم کا پیس کو پریس کریں اگر آپ کنٹراس کپڑا یوز کرنا چاہ رہے ہیں کٹورک کے لیے تو وہ بھی ڈیزائننگ میں بہت اچھا لگے گا پیس کرنے کے بعد اب ہمیں اوریو میں پٹیاں چاہیے ہیں تو آپ نے اسی طرح کپڑا رکھ کے ایک ایک انچ کا اپنے نشان لگانا ہے اگر ہم لمبائی اور چورائی میں اس طرح پٹیاں نکالیں گے تو ہمارا گول کٹورک پریڈی نہیں ہوگا اب آپ نے سکیل کی مدد سے لائن ڈراؤ کر دینا ہے اور آپ نے سیزر سے اس کو کٹنگ کر لینا ہے ساری پٹیوں کو کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے ایک ایک پٹی کو اٹھا کے آئرن سے پریس کرنا ہے اور ایک انچ کی پٹی کو آپ نے ہاف انچ کی پٹی میں ریڈی کرنا ہے اسی طرح آپ نے سب پٹیوں کو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ساری پٹیاں اب آئرن سے ہم نے ہاف انچ کی پٹیاں ریڈی کر لی ہیں اب آپ نے ان ساری پٹیوں کو کنارے پیس لائی کرتے جانا ہے بہت صفائی سے آپ نے ان پٹیوں کو ریڈی کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ابھی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ ٹراؤزرگا ریزائن کو اینڈ تک پاچھ کریں بہت خوبصوری یونیک ریزائن ہے اب آپ نے ان پٹیوں کو انچی ٹیپ کی مدد سے چار انچ کا نشان لگا کر کٹنگ کر لینا ہے اب پٹی کے اوپر پٹی رکھ کر آپ اس طرح ون بائی ون کٹنگ کرتے جائیں ایک ہی ناپ پہ ساری پٹیاں کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے ہر ایک پٹی کو شاور دینا ہے میرے پاس اس ٹائم شاور مل نہیں رہا تھا تو میں نے جسٹ پانی لگا کے اس طرح ہاتھ کی مدد سے گلائی دینا سٹارٹ کی پریس کرنے کے بعد اب گول کٹ ورک ریڈی ہے اسی طرح آپ نے سب کو کر لینا ہے آپ نے ایک اخبار یا ایکسٹرا شیٹ لے کے ڈھائی انچ کی آپ نے چڑائی رکھنی ہے آپ کے ٹراؤزر کے جتنی آپ کی چڑائی ہے اسے حساب سے آپ لمبائی رکھ لیجئے گا اب آپ نے میٹ پوائنٹ پہ ایک لائن ڈراؤ کر دینی ہے اب آپ نے سینٹر پوائنٹ پہ ساتھ ساتھ پٹیاں کو سلائی کرتے جانا ہے پٹیاں ہم نے لمبائی میں ڈھائی انچ کی رکھنی ہے اور جو ہماری چڑائی ہوگی وہ ہاف انچ کی ہوگی اور اسی طرح آپ ایک ایک کر کے ساتھ ساتھ سلائی کرتے جائیں اب آپ نے جہاں پہ ہم نے سلائی لگائی تھی وہاں پہ آپ نے ایک زیرو سائز کی پٹی لے کے آئرن سے پہلے آپ نے پریس کر لینا ہے اب اسی پٹی کو درمیان پہ سلائی کرنا سٹارٹ کر دینی ہے اب آپ نے سینٹر سے سلائی کرنے کے بعد اب آپ نے ایک پٹی کو لیفٹ سائٹ پہ دوسری پٹی کو رائٹ سائٹ پہ اسی طرح لیفٹ رائٹ کرتے جانا ہے اب ایک جگہ سے ہم نے سلائی لگا لی اب آپ نے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سلائی کر دنی ہے اب آپ نے ایک فیوجن پپر لے کے بوتل کے ڈھکن کی مدد سے گول کٹ ورک ریڈی کر لینا ہے اور ایکسٹرا فیبرک لے کے آپ نے اس طرح پریس کر کے گول کٹ ورک کو سلائی کر لینا ہے سلائی کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد سینٹر پوائنٹ پہ آپ نے اس طرح کٹ لگانے سٹارٹ کر دینا ہے اور آپ نے اس کو پھر کٹنگ کر لینا ہے اب آپ نے اس طرح اس کو آئرن سے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد جو ایکسٹرا کپڑا تھا آپ نے ان کو دونوں سائیڈوں سے آئرن سے آپ نے پریس کر کے نیٹ شیپ میں لا کے آپ نے دونوں ریزائننگ کو آپس میں سالسال سلائی کرتے جانا ہے اب آپ نے ایکسٹرا کٹور کو بیسٹ کر دینا ہے اب آپ نے ایک شلوار کا پہنچا لے کے چڑائی والی سائیڈ پہ اس کو ڈیزائن کو اٹیچ کر دینا ہے اٹیچ کرنے کے بعد اب آپ نے آئرن سے اس کو پریس کر دینا ہے اچھے طریقے سے نیٹنس آجائے اور سلائی والی جگہ بیٹھ جائے اب آپ نے شیٹ کو ڈیزائننگ والی سائیڈ سے ریموف کر دینا ہے آپ نے دوبارہ اس کو آئرن سے پریس کر دینا ہے تاکہ ہمارا ڈیزائننگ اچھی ایک لکھ میں آجائے ہم نے جو پہلے کٹورک ریڈی کیے تھے اب ان کٹورک کو کٹورک کے ساتھ ساتھ اٹیچ کرتے جانا ہے اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہو تو آپ پہلے اس طرح رکھ کے گم سٹیک کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیں اٹیچ کرنے کے بعد پھر آپ اس طرح ہنس لائک کرتے جائے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں مجھے کمنٹس بوکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ڈیزائن کیسا لگا یہ دیکھیں ٹراؤزر کا ڈیزائننگ لک ریڈی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنے دھیر سارا کیا حال رکھیں